اسلامی سکولرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اوفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے ایسا نہیں ہوتا علماء الحمدللہ ایسے نہیں تو اللہ کا فیصلہ بتانا ہوتا ہے اور کسی کے حق میں کوئی فیصلہ اگر ہو جاتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے ہم نے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے دلائل کی بنیاد پر جو اس نے بتائے اور ان حقائق کی بنیاد پر جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس نے ایسی جال سازی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو وہ یہ نہ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری عدالت سے بھی کوئی ناحق فیصلہ کروا کے چلا جاتا ہے چرب زبانی کے ساتھ اور جھوٹ موٹ بیان دے کے تو میں اس کو دے دیتا ہوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے رسول سے لے کے آؤں وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے اس لیے اپنے فیصلے جو ہے نا جو علماء کرتے ہیں وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کرتے ہیں تو اگر اپنے خلاف ہو جائے تو پھر بھی اس کو بندہ یہ ہے سمجھ کے قبول کر لے کہ اسی میں میری بہتری ہے مجھے دینا آتا ہے میں دے دوں گا تو انشاءاللہ والعزیز اللہ رب العزت پھر انسان کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں اس کے کامہ میں برکت آ جاتی ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے قبل اسلامی دینہ دین کے اوپر انسان راضی ہو جائے کہ اسلام میرا دین ہے اور اس کے سارے حکم میرے لیے مسلم بھی ہیں اور محترم بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں میں مانتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتا ہوں اور آپ کو نبی بھی مانتا ہوں آپ کے حکم بھی مانوں گا آپ کی پیروی بھی کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے اندر انسان اپنے لیے عزاز سمجھے کہ یہ عزت ہے یہ کرامت ہے یہ انسان کے شرف ہے یہ انسان کی فضیلت ہے یہ انسان کی بلند بختی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت ہے